بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں روشن پاکستان نیوز اور ریٹنال بولیٹن روشن نگر کے ساتھ میں ہوں محمد عمران جعفر بولیٹن کا باقیدہ آغاز کریں گے حکومت پنچاب کی دیت پر جیلوں میں سہولیات کی انسپیکشن کا آغاز ڈیپٹی کمیشنر ملتان تاہیر وٹو نے ڈسٹرک جیل کا دورہ کیا ڈیپٹی کمیشنر کو جیل پولیس کے چاکو چوبند دستے نے سلامی پیش کی سیکٹری آٹی اے رانا موسن سپریڈینن ڈسٹرک جیل بھی ہمرا تھے ڈیپٹی کمیشنر نے قیدیوں سے ملاقات کی اور مسائل دریافت کیے تاہیر وٹو نے قیدیوں کی بیرکوں میں سہولیات کا چیزہ لیا ایک قیدی کی انصاب کی درخواست پر فوری کاروائی کے لیے حکامات بھی چاری کیے کہا حکومت پنچاب نے قیدیوں کو موسر سہولیات فراہم کرنے کا ٹاسک دیا ہے بیرکوں میں ائر کولرز اور ساپ پانی کی فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے جیل انتظامیہ آلہ کوالٹی کھانے کی فراہمی کی پالیسی پر عمل پیرا ہے زلہ کی تمام جیلوں کی انسپیکشن کر کے شکایات کا زالہ کیا جائے گا سلی انتظامیہ ملتان مہنگائی کے جن کو نکیل ڈالنے کے لیے متحرک ڈیپٹی کمیسٹر نے اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں استحقام لانے کا الٹی میٹم دے دیا پرائیس کٹرول کمیٹی کے اجلاس میں مختلف اشیاء ضروریہ کے نئے ریڈز کا تعیون کیا گیا اجلاس کی صدارت ڈیپٹی کمیسٹر طاہر وٹو نے کی کہا طلب و رصد کے مطابق عوامی ریلیف کے لیے ریڈز کا تعیون کیا جائے گا سرکاری ریڈز کی اخلاف فرضی پر ہول سیل ڈیلرز بھی جرمانوں کے لیے تیار رہیں ڈال، کھی، آٹا سمیت اشیاء خورد و نوش کی ریڈز کا روزانہ آڈٹ کیا جائے گا عوامی شکایات کے اصالے کے لیے پرائیس کٹرول سکوارڈ تشکیل دیا گیا ہے اجلاس میں ایڈیشنل ڈیپٹی کمیسٹر جنرل ریسفان نصیر اور شیخ تارک رشید بھی شریک تھے اڈا منیر آباد پہول پروٹ ملتان پر حادثہ نیجی فیکٹری کی بس نے موٹسائیکل کو ٹکر مار دی ریسکیو ون ون ٹو ٹو ترچمان کے مطابق ریسکیو کی ٹیمیں چائے حادثہ پر پہنچ گئی حادثہ کے نتیجے میں دو لوگ معمولی زخمی چھپ کے عورت موقع پر چاہ باک ہو گئی زخمیوں کو موقع پر ابتدائی تیبیم داد دی گئی روشن نگر سے فیل وقت اتنا ہی باخبر رہنے کے لیے چڑے رہیے روشن پاکستان نیوز کے ساتھ محمد عمران چافر کو دیجئے اجازت اللہ نگبان